موسیقی 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 یعنی کی ہر چار گھنٹے میں آپ کو اس شرپ کو استعمال کر لینا ہے اسی طریقے سے 12 to a spoon in 24 hours 12 یعنی کی 12 چمچ سے زیادہ آپ کو 24 گھنٹے میں آپ اس کا 12 چمچ استعمال کر سکتے ہیں adult میں اسی طریقے سے اگر کوئی آپ کو problem ہے کوئی خانسی اس کے بعد بھی آپ کی برقرار ہے اس شرپ کو لینے کے بعد بھی آپ کی خانسی بند نہیں ہو رہی ہے تو consult a physician in case cough persists for more than 4 days or if you have any medical condition or pregnancy or breastfeeding or taking other medications یعنی اگر آپ کی خانسی اس کے بعد بھی persist کر رہی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو pregnancy ہے آپ اسی ماں ہیں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہیں یا دوسری کوئی آپ کو problem ہے دوسری کوئی آپ خانسی یا کف کا سیرپ لے رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ کو ڈاکٹر سے consult کرنا ضروری ہے اس سیرپ کو لینے سے پہلے اس کا جو composition ہے 5 ml میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈائیف نمائن ہیڈروکولائٹ 14 mg ہے اسی طریقے سے امونیوم کولائٹ 138 mg ہے صوڈیم سائٹیٹ 57 mg ہے اور اتنال 0.2625 ml ہے یہ اس کا composition ہے اگر ہم بات کر لیتے ہیں کیا اس کا پرگرشن ہے کیا وارننگ ہے تو اس میں ہم do not use with other product containing ڈائیف نمائن ہیڈروائن alcohol sedative and tranquilizer یعنی جس میں جو سالت ہے اگر کوئی alcohol آپ لے رہے ہیں یا کوئی sedative لے رہے ہیں کوئی ٹریکولائزر لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو اس سیرپ کا استعمال نہیں کرنا ہے یعنی کوئی ایسی دوہ جس سے آپ کو نید آئے جو آرام سکون کیلئے لی جاتی ہے کوئی ایسی دوہ جو سیڈیٹو ہے اس کے ساتھ آپ کو اس سیرپ کا استعمال نہیں کرنا ہے یعنی کچھ پیشنٹ میں اس دوہ لینے کے بعد نید آ سکتی ہے یعنی کہ ایسے اگر پیشنٹ جن کو نید آئے وہ چار سے چھ گھنٹے بعد تک کوئی گھاڑی نہ چلائیں کوئی مشین نہ چلائیں تاکہ ان کا کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو اور وہ بچے رہیں اسی طریقے سے اس کے سٹوریج کے بارے میں تو اس کو ایک کول اینڈ ڈرائی پلیس میں سٹور کرنا ہے اس کو فریز نہیں کرنا ہے اس کے بارے میں ایک جنرل پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سیرپ کا استعمال اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ دوسرا کوئی ایسا سیرپ نہیں استعمال کرنا ہے جس میں یہ فارمولا موجود ہو تاکہ آپ کا ڈوز ڈبل نہ ہو جائے اگر بچے دو سال سے کم ہیں تو ان میں آپ سرپ کو بالکل بھی یوز نہ کریں یا آپ اگر ڈاکٹر کے سلاح کے نہ یوز کریں اگر دو سے پانچ سال کے بچے ہیں تو آدھا چمچ پانچ سال سے دس سال تک کے بچوں میں ایک چمچ اس طریقے سے اگر ٹویل ایئر سے بڑے ہیں تو ان میں ٹین ایمل یعنی دو چمچ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹونٹی فور آورز میں آپ کو ٹویل ٹی اسپون یعنی بارہ چمچ سے زیادہ استعمال نہیں کرنا ہے اگر اس کے بعد بھی آپ کو ایک خانسی پسٹ کریں تو آپ کو ڈاکٹر سے فوراں کنسل کرنا ہے فرینڈز یہ جانکاری بینہ ڈیل کف سیرپ کے بارے میں اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آئیے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں ہمارے اس چنل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تھانکس اللہ تھانکس و واشنگ ڈس ویڈیو